بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد بلال ناصر ہے اس وقت میں ایزا سسٹرم پروفیسر امیر الدین میڈیکل کالج لاہور جنرل ہاسپیٹل میں کام کر رہا ہوں میں نے جو اپنی پوسٹ فیلوشپ ڈگریز ہیں وہ شو بائے گیسٹرینٹولوجی اور شو بائے میڈیسن کے اندر کالج آف فیزیشن اور سرجن پاکستان سے حاصل کی میں لاہور جنرل ہاسپیٹل میں تمام وہ مریض جن جو شو بائے گیسٹرینٹولوجی یعنی میڈا انتری اور جگر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا معاینہ کرتا ہوں اور پرائیوٹ سیٹ اپ کے اندر میں ڈاکٹرز ہاسپیٹل اور لاہور سپیشلز کلینک فیسل ٹان میں اپنے فرائز انجام دیتا ہوں مریضوں کا معاینہ کرتا ہوں اور جو جو پرسیجرز ان کے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی میں پرفارن کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گیسٹرینٹولوجی وہ ڈاکٹر جو مریض میدہ انتری جگر یا اس سے ریلیٹڈ تمام امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان مریضوں کا معاینہ جو شخص کرتا ہے اس کو گیسٹرینٹولوجی کہتے ہیں انڈوسکوپی دو طرح کی ہوتی ہے اس میں ایک میدے کا معاینہ ہوتا ہے جس کو ہم گیسٹرسکوپی کہتے ہیں دوسرا کلونسکوپی ہوتی ہے جس میں ہم پکھانے والی نالی کا معاینہ کرتے ہیں وہ تمام مریض جن کے اندر میدے سے ریلیٹڈ جو بھی بیماریاں آلسر، ریفلکس یا بلیڈنگ کے ساتھ پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان تمام کے اندر ہم گیسٹرسکوپی پرفارم کرتے ہیں اور یہ گیسٹرسکوپی جو ہے یہ نہ صرف میدے کی تشکیز میں ہماری مدد کرتی ہے بلکہ کئی ایسی بیماریوں میں علاج کے معاملے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے کلونسکوپی جس میں پکھانے والی نالی کا معاینہ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں پکھانے والی نالی کو مکمل طور پر تیار کرنا ہوتا ہے ایک خاص محلول پلا کر اور اس میں ہم تشکیز بھی کرتے ہیں اور کئی بیماریوں کے اندر ہم علاج بھی دیتے ہیں جہاں تک بات ہے سرجری کی یا ٹرانسپلانٹیشن کی تو گیسٹر انٹرالوجس نہ ہی ٹرانسپلانٹ کرتا ہے نہ ہی کوئی سرجری پرفارم کرتا ہے لیکن ایک مریض کو سرجری ترق پہنچانا اور پوسٹ ٹرانسپلانٹیشن جتنی بھی کیر ہے وہ ایک گیسٹر انٹرالوجس کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی مینجمنٹ تمام تر آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد ایک گیسٹر انٹرالوجس کی ذمہ داری ہے لیکن گیسٹر انٹرالوجس ٹرانسپلانٹیشن خود نہیں پرفارم کرتا ہیپٹائٹس ایک کومن بیماری ہے مختلف اقسام ہیں اس کی اے بی سی ڈی اب تو ای اور ایف بی اس میں شامل ہیں کچھ ایسے وائرسز ہیں اس میں جو کیفی کورل روڈ سے پھیلتے ہیں جس میں اے ای شامل ہے جس کو ہم عام زبان میں پی لیا کہتے ہیں گندی خوراک گندے پانی سے یہ چیز دی ہے اور آلودہ پانی پینے سے یا مریض کے ساتھ کنٹیمنیشن سے فکو اور روڈ سے سینٹیشن کے پرابلم سے اے اور اے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے ہیپٹائٹس بی سی اور ڈی کے جن کو ہم کالا جرکان بھی کہتے ہیں یہ کرانک وائرسز ہوتے ہیں لمبا عرصہ چلتے ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے عدویات کی ضرورت ہوتی ہے کنٹراسٹو اے اور اے خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں زیادہ تر کیسز کے اندر بی سی اور ڈی کے لیے ہمیں مختلف طرح کی عدویات کی ضرورت ہوتی ہے ہیپٹائٹس بی کے کیس کے اندر ہمارے پاس پریونٹیف سائٹ پہ ویکسینیشن اویلیبل ہے جو کہ ہر شخص کو کروانی چاہیے بچے جن کی پیدائش دوہزار دو کے بعد ہوئی ہے ان تمام کو تو بیسک جو ای پی آئی پروڑیم ہے اس کی ویکسینیشن تمام کو ہو چکی ہے لیکن جو بڑے ہیں دوہزار دو کے پہلے جن کی پیدائش ہوئی ہے ان سب کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور ہیپٹائٹس بی سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں تاکہ اس بیماری سے نجات پائی جا سکے ہارٹ بن تقریبا ہر گھر کا مسئلہ وجوہات کیا ہیں ہمارا لائف سٹائل اور کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں اس کی لیکن زیادہ تر لوگوں کے اندر ہماری لیٹ آرز کا کھانا جنگ فوڈ کا استعمال ہر کھانے کے ساتھ فیزی ڈرنکس کا استعمال یہ کومن کاؤزز ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں اور بے جاہ دردوں کی گولیوں کا استعمال بھی سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر لیں بہت کم کیسز کے اندر ہمیں لمبے عرصے کے لیے عدویات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو عدویات اس کیس میں یوز کی جاتی ہیں وہ مکمل طور پہ سیف ہیں اور ان کے کوئی لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس نہیں میدے کے امراض بھی ہمیں ہمارے کمیونٹی کے اندر بہت ہی کامن ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل اور دوسرا سینیٹیشن کا ایشو پانی کا صاف نہ ہونا میدے کی بہت سی امراض کا باعث بنتا ہے اگر ہم صاف پانی کا استعمال شروع کر دیں تو میرے خیال میں ساٹھ سے ستر فیصد تک امراض سے نجات پائی جا سکتی ہے بروقت ٹیسٹ ہونے چاہیے بروقت علاج ہونا چاہیے تو بہت سی کمپلیکیشن سے ہم مریضوں کو روک سکتے ہیں لائف سٹائل کے اندر کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا چاہیے بہت زیادہ جنگ فورج کا استعمال فیزی ڈرنگز کا استعمال بچوں کے کیس کے اندر یہ جو جتنے بھی برینڈڈ جو ہم لیتے ہیں چیپس اور چوکلیٹس اور یہ تمام اشیاء کا زیادتی میں استعمال ان امراض کا باعث بنتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے تو میدے کے امراض سے بھی دور رہیں گے اگر آپ اپنی ان تمام امراض میدہ، اندری، جگر کے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو محرم کا پریٹ فارم آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی آن لائن بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس میں آپ کی کنفرمیشن بھی ایزی ہو جائے گی اور فالو اپ بھی اچھا رہے گا موسیقی موسیقی